بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس طرح کا افیکٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل لیں گے میں اس کو یہاں سائٹ پہ کر لیتا ہوں تاکہ ہم بعد میں اس کو دیکھ سکیں کہ کیا اس کے ساتھ میچ ہوا ہے یا نہیں ہم ایک ریکٹینگل لیں گے اپنی مرضی کے مطابق آپ ریکٹینگل کا سائز رکھیں اس کے بعد آپ اس کی آوٹلائن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کی جو ریکٹینگل ہے اس کا سائز یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک دین پرینڈز آپ کی بورڈ سے جی کی کو پریس کر دیں یا پھر آپ یہاں سے یہ دیکھئے انٹریکٹیف فلٹ ٹول ہے آپ اس پر کلک کر کے یہاں سائیڈ پر کلک کریں اور اس کو اس طرح سے آپ ڈریک کر دیں اب دوستو آپ کو یہاں پر کلر فل کرنے کلر کیسے فل کرنے ہیں آپ نے یہاں بلیک پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے نوڈ کلر پر کلک کر دینا ہے دین آپ نے یہاں سے کلر پکل کو چیز کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ٹھرٹی پرسنٹ اپنے مرضی کے مطابق جون سا کلر چاہیں یہاں سے سیٹ کر لیں میں یہاں سے 30% کلر کو چوز کر لیتا ہوں دیکھئے یہاں پر میں نے 30% کلر کو یہاں پر رکھ دیا ہے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے 30% بلیک لکھا ہوا آپ کو دکھائی دی رہا ہے ہم اس پر کلک کر کے 30% بلیک کو چوز کر لیتے ہیں then یہاں پر آتے ہیں اپنے اس کلر پر اور یہاں سے ہم 10% بلیک چوز کر لیں گے دیکھئے ہمارا یہ پیج ہے کچھ اس طرح سے ہمیں دکھائی دے گا آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے مرضی کے مطابق ارجسٹ بھی کر سکتے ہیں then friends ہمیں اپنا ٹیکس ٹول لینا ہے آپ ٹیکس ٹول کو لینے کے لیے کی بورڈ سے F8 کی پریس کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر کے ٹیکس ٹول لے لیتا ہوں یہاں پر آپ کو اپنا ٹیکس ٹکنا ہے تو میں یہاں پر اپنے چینل کا نام فان اینڈ انفرمیشن لکھ لیتا ہوں یا سیمپل ہم نے یہاں پر فان لکھا ہے تو ہم فان ہی رہنے دیتے ہیں اور friends ہم اپنے اس ٹیکسٹ کا فانٹ چینج کر لیتے ہیں میں اس کا فانٹ مالوی فانٹ رکھ لیتا ہوں یہ فانٹ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا ہے آپ بھی گگل میں جا کر مالوی لکھیں گے تو یہ فانٹ آپ کو مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی فانٹ یہاں پر چیز کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اپنے مرضی کے مطابق بڑھا کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے then friends اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اب ہمیں اپنے اس فانٹ کے اندر جو لیٹرز ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس ایجیسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیں یہاں سے شیف ٹول لینا ہے اور شیف ٹول لینے کے بعد آپ دیکھئے یہاں پر لائنز بنی ہوئی اور ساتھ میں ایرو کیز دکھائی دے رہی ہے آپ اس پر کلک کر کے اس کو باہر کی طرف کھینجیں گے تو آپ کی جو لیٹر سپیسنگ ہے وہ بڑھ جائے گی تو ہم نے لیٹر سپیسنگ بھی بڑھا دی اب friends ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں اپنے اس ٹیسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے اور اس میں ہمیں کلر فیل کر دینا ہے ہم یہاں سے 10% بلیک کلر کو فیل کر دیتے ہیں دیکھئے ہم نے 10% بلیک کلر یہاں پر فیل کر دیا اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس ٹیکس پر ڈراب شیڈو اپرائی کرنا ہے یہاں سے ڈراب شیڈو ٹول کو لیتے ہیں اور یہاں اپنے ٹیکس پر کلک کر کے اس کو نیچے کی طرف اس طرح سے کریں گے اور اس حساب سے اپنا ڈراب شیڈو لیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا جو شیڈو ہے وہ دکھائی بھی دے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر ڈراب شیڈو لے لیا اب ڈراب شیڈو میں ہمیں یہاں سے فیدر سیٹ کر دینا ہے ہم یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں فیدر سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ٹو کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو اس کی اپیسٹی سیٹ کرنے ہیں تو اپیسٹی یہاں پر میں 43 رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتا ہوں اب دیکھئے جیسے ہم نے کلک کیا تو یہاں پر آپ کو ہمارے ٹیکس پر ڈراب شیڈو دکھائی دے رہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہم نے شیڈو اپلائی کیا ہے اس کو اس ٹیکس سے علیدہ کرنا ہے جسے ہم بریک اپارٹ ڈراب شیڈو کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پک ٹول کو لیں گے تھوڑا سا زوم کر کے اپنے ڈراب شیڈو پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھئے بریک ڈراب شیڈو گروپ اپارٹ کی اپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو شیڈو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علیدہ ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز آپ کو اسی ٹیکس کو ایک تفاہ کپی پیسٹ کرنا ہے کپی پیسٹ کرنے کے لیے آپ کی بورڈ سے کنٹرل سی اور کنٹرل وی کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کر کے یہاں سے کپی سائٹ پر کلک کر کے پیسٹ پر کلک کرتے ہیں یا پھر آپ کنٹرل ڈی کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر فرینڈز آپ یہاں سے اپنے ٹیکس کو سیلیٹ کر کے سائٹ پر لے جائیں اور ماؤس کا رائٹ بٹن پریس کریں تو یہاں پر آپ کو ایک کپی مل جائے گی لیکن دوستو میں یہاں پر سیمپل کنٹرل سی اور وی کا یوز کرتا ہوں تاکہ ہمارا ٹیکسٹ بھی وہی پر رہی اب ہم نے اس کو کپی پیسٹ کر لیا ہے تو اب ہم نے کپی کیے گئے ٹیکسٹ کو کلر دینا ہے تو ہم کس طرح سے کلر دیں گے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم اس کا کلر کر دیں گے وائٹ پچھلی دفعہ ہم نے یہاں سے 10% بلیک رکھا تھا اب ہم پیور وائٹ کلر اس کو دے دیں گے وائٹ کلر دینے کے بعد دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر کلک کر کے اس کو آرڈر ٹو دا بیک ون کر دیتے ہیں آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور پیج ڈاؤن کی پریس کر کے بھی اس کو بیک ون کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک لیئر کے پیچھے کر دینا ہے دین فرنس آپ نے ایرو کیز کو دو دفعہ پریس کرنا ہے ایرو کیز دو دفعہ پریس کریں گے تو آپ کا جو وائٹ والا آپ کا جو فاؤنڈ سٹائل تھا وہ یہاں سے تھوڑا سا اوپر آپ کو دکھائی دے گا دین فرنس آپ نے اس ٹیکس کو جو وائٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں بیٹ میپ پر جانا ہے کنوارڈ ٹو بیٹ میپ پر کلک کر دینا ہے دین فرنس یہاں سے آپ نے ریزولیشن کو ٹو ہنڈرڈ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکی کا وٹن پریس کر دینا ہے دیکھئے تھوڑا ساپ کا جو وائٹ والا حصہ ہے وہ بلار ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے بیٹ میپ پر جانا ہے بلار پر آنا ہے اور یہاں سے گارجین بلار پر کلک کر دینا ہے گارجین بلار پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے کتنے پکسل اس کو ریڈیس دینا ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے میں یہاں پر تقریباً 5 دیکھتا ہوں زیادہ ہے تو ہم توڑا سا کم کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھئے یہ ہم نے 2.5 پکسل رکھ دیا اوکی کو بٹن پیس کر دیتے ہیں دین فرینڈز ہم اپنے اس وائٹ حصے کو سیلیٹ کریں گے اور سیلیٹ کرنے کے بعد ہم ٹرانسپرینسی ٹول کو سیلیٹ کریں گے ٹرانسپرینسی ٹول کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم یونی فارم ٹرانسپرینسی کو چیز کریں گے اور یہاں سے ہم ایڈ پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہمیں اس کی ویلیو لکھنی ہے کہ جتنی ویلیو آپ لکھیں گے اسی حساب سے آپ کا یہ جو وائٹ بلا حصہ ہے ٹرانسپرینٹ یونی فارم ہوگا تو ہم اس کی ویلیو یہاں سے بڑھا دیتے ہیں جیسے میں ایٹی ٹائپ کر کے دیکھتا ہوں تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں ایٹی فائیو یا ایٹی سکس کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمیں تھوڑا سا مددم اور بہترین دکھائی دے رہے تو ہم نے یہاں پر ایٹی سکس رکھ دیا اب فرینڈز ہمیں کی بورڈ سے کنٹرل جی بٹن کو پریس کرنا ہے آپ کی بورڈ سے کنٹرل جی بٹن پریس کر لیں یا پھر آپ اس طرح سے انٹریکٹو فیل ٹول پر کلک کر لیں انٹریکٹو فیل ٹول پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے ٹیکسٹ پر انٹریکٹو فیل ٹول کو یوز کرنا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے اس طرح سے دیکھئے آپ کا ٹیکسٹ جو تھوڑا سا وائٹ ہے اور تھوڑا سا آپ کا بلیک یہاں پر ہے اب ہمیں یہاں پر کلر فیل کر دینا ہے کہ یہاں پر ہم نے تھرٹی رکھا تھا تو اس لئے ہم تھرٹی پرسنٹ بلیک کو یہاں سے فیل سے چوز کر لیتے ہیں نین فرینڈز ہمیں یہاں پر ٹین پرسنٹ وائٹ کو چوز کرنا ہے ٹین پرسنٹ وائٹ نہیں میرے کے ٹین پرسنٹ بلیک کو چوز کر لینا ہے آپ دیکھئے ہمارا جو فون کر رہا ہے کچھ اس طرح سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو ارجسٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے کچھ اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد فرینڈز ہمیں کنٹور ٹول لینا ہے جیسے یہاں پر دیکھئے کنٹور ٹول ہے ہم اس کو لیتے ہیں اور شہاں پر کلک کر کے اس کو تھوڑا سا کنٹور کرتے ہیں دیکھئے سوری یہ نیچے آ گیا کنٹرول ٹول کرتے ہیں ہمیں اپنے ٹیکس پر کنٹرول ٹول لینا ہے یہ تھوڑا سا اس کی ویٹ سے زیادہ ہو گئی ابھی دیکھئے یہاں تک یہاں تک ہمیں کنٹور ٹول لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو مزید تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو یہ کنٹور کیا گئے پارٹ کو الادہ کرنا ہے آپ یہاں پر کٹول پر کلک کریں اس پارٹ پر کلک کریں جو آپ نے کنٹور کر کے رکھا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کر کے بریک کنٹور پارٹ اس پر کلک کر دیں یا پھر کیبورڈ سے کنٹرول کے ایک وٹن پریس کر دیں ابھی دوستو دیکھیں آپ بلیک پر کلک کریں گے تو آپ کا بلیک والا حصہ یہاں سے سیلیکٹ ہو جائے گا دین فرینڈز آپ کو اس بلیک والے حصے کو وائٹ کلر پیور وائٹ کلر آپ کو یہاں پر فیل کر دیں اس کے بعد فرینڈز اپنے اس وائٹ کلر کو سیلٹ کر کے یہاں سے بٹ میپ پر آنا ہے اور کنوارڈ ٹو بٹ میپ پر کلک کر دیں یہاں سے آپ کو ریجولیشن سیٹ کرنی ہے میں یہاں سے ٹو ہنڈڈڈ رکھ لیتا ہوں آپ اس کی ریجولیشن بڑھا بھی سکتے ہیں اوکے کا بٹن پریس کریں گے دن فرینڈز ہم بٹ میپ پر آئیں گے اور یہاں سے بلر پر کلک کریں گے اور دن ہم گارجیم بلر پر کلک کریں گے آب فرینڈز ہمیں اس کی جو ویلیو ہے جو ریڈیس ویلیو وہ بڑھا دینی ہے جتنی ہم ویلیو بڑھائیں گے اتنا وائٹ حصہ ہمارا یہاں سے بلر ہوگا اور اتنا ہی ہمارا یہ جو کلر ہے یہ ہمیں خوبصورت دکھائی دے گا میں یہاں سے تقریبا اتنا یہاں تک کر لیتے ہیں اوکی کا وٹن پریس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سٹائل ہے یہ تیار ہو چکا ہے ابھی آپ اس کا اور اس کا موازنہ کر لیجئے دوستو تقریبا یہ سیم ہے اگر تھوڑا سفر کھوگا تو نیچے بیک گرونڈ کلر کا امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھنکس پر باچ مائی ویڈیو اللہ حافظ